آپ جی بتائیں کہ واقعے کے مطلق بتائیں گے کہ کس وقت یہ واقعہ ہوگا واقعہ یہ تقریبا نا تو بائی کے بیونجا منٹ پر مجھے اطلاع ملی ہے بیٹے کی نمبر سے کسی نے مجھے رینگ کی ہے کہ میں نے جب اس سے پوچھا جی کیا بات ہے تو وہ کہہ رہا تھا جناب کہ جیسے نمبر سے رینگ کرنے اس بندے کے اکسیڈنٹ ہو گئے ہیں ہم اس کے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں تو آپ فوراں ہسپتال پہنچیں اس کے بعد میں نے یہاں سے پھر کیا پھر ہسپتال چلے گئے ہیں وہ ہم ارجنسی میں جب پہنچا ہوں تو سیچر پر میرے بیٹے کی لاز پڑی تھی وہاں ریڈ بڑی وہاں میں نے دیکھئے جا کے اس کے بعد پھر ایم ایل سی بنی ہے ایم ایل سی بنانے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے آگئے ہیں شام کو پھر کچھ میڈیا کے لوگ آئے ہیں یا چینل والے ہیں یہاں جنہاں آکے نا ہم سے پوچھا ہے وہ والے کا واقعی کا ان کو پتا چلے جب ان کو ساری باتیں بتائیں ہیں پھر ان نے وہ لیف کام چلائے ہیں اس کے بعد پھر تھانے سے کال آئی تھی کہ آپ آئیں یہاں پھر ہم گئے ہیں وہاں افیاردار جو یہ ہے افیاردار کرنے کے بعد پھر ہم لوگ واپس آگئے ہیں اس وقت تک ہمارے سے کسی بندے نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے نہ فارن افس والوں نے اور نہ ہی حکومت کے کسی نے مجھے نہیں صرف ایسو چو صاحب آئے ہیں انہوں نے ملے بے کوئی بیٹھ نہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بندہ جو ہم سے بات کرنے کے لیے یا تذیر کے لیے بھی نہیں آئے ہیں یہی چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم انصاف دیا جائے اس بندے کو گرفتار کر رہے ہیں اس کو جس طرح پاکستان کا قانون ہے اس قانون کے مطابق اس بندے کو سزاد دی جائیں اگر حکومت یہ سنجید کی سے یہ کام کریں گے تب بھی ہوگا اس میں آرمی چیف ہیں ہمارے بوس ہیں آرمی چیف ان کا کام ہے جناب کے اس پر اکشن لیں کیونکہ وہ ہی کر سکتے ہیں باقی یہ ادارے جو نے سارے بکے ہوئے ہیں یہ تو نہیں کام کریں گے چیف جسر صاحب ہیں وہ اس موٹو اکشن لیں تو وہ لے سکتے ہیں تو باقی تو کسی سے کوئی توقع نہیں ہے ہم برادریوں لے لوگ رشتے تیہ بہت کم کرتے ہیں بس کیونکہ ہم آپ اس میں بہن بھائیوں میں شادی کرتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اس کا سسٹم کر لیتے ہیں پھر وہ ان پر پاپد ہی ہو جاتی ہے کہ آپ اس گار میں نہیں جا سکتے بچی اس گار میں نہیں آ سکتی تو اس والے سے ہم پھر وہ رشتے تیہ نہیں کرتے ہیں شادی اس کی کرنی تھی اسی مجلوبہ سال میں کرنی تھی 2018 میں انشاءاللہ اس کے شادی کرنی تھی ہم نے لیکن منظور نہیں ہوئی بس اپنے ایڈکیشن کے بارے میں پڑھتا رہا تھا تب بی اے کا سٹوڈنٹ تھا لاس سمیسٹر کا اس کا سسٹم چل رہا تھا پہلے تین سمیسٹر سے پاس کی ہوئے تھے بی اے کے بس لاس تھا اس کا بھی ڈیٹ شیٹ آنے والی تھی تو آخری اس کی تیاری کر رہا تھا ڈیٹ شیٹ اس کی آگے تھی نہیں یہ ڈیٹ شیٹ یہ دوزاستہ رنگ کی ہے پچھلے سال کی ہے کب تا ایگزیب کب تا ویسل کی ہے اسی انہا تھا نا یہی اگے وہی بتا رہے وہی ڈیٹ شیٹ بتا رہے پچھلے سال کی اس کی درہمی جانتی ہے ڈیٹ شیٹ ہے اس کے جیب میں تھی یہ پڑھی میں نے وہ نکالی ہے لیکن یہ دوزاستہ رنگ کی ہے نا یہ تو یہ اس کے جیب میں تھی پڑھی نا تو میں نے نکالی ہے یہ باقی کام اس کا ایت ہے نا کہ باقی نا گھر میں آتا تھا بتا کے نا اب اپنے کام میں لگے کوئی فالتی اس کا جناب اسی شمنی تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بس سپلائی میں اور کیمپیٹر پر اپنے پر کام کرتا تھا اور اگر انصاف نہ ملا تو کیا کریں گے اتجاج کریں گے ہم اتجاج کریں گے پورے علاقے کو کٹھا کریں گے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے سب لوگ میرے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ جہاں تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم یہ کام چھوڑیں گے نہیں موسیقی 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 موسیقی